بائیڈن نے آج کیف سے روس کو سیدھی چیتاونی دی پوٹن کو بائیڈن کی چیتاونی دھیان سے دیکھے گا فیکٹس جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر کیا کہا انہوں نے روسی آکرامکتہ سے دنیا پر خطرہ ہے اس ملاقات کا اثر یدھ میں دیکھے گا یکرین کو نقشے سے مٹانا چاہتا ہے روس جنگ جیتنے تک یکرین کا ساتھ دیتے رہی یو ایس یکرین کے ساتھ پوری دنیا یکرین کے ساتھ ہے یو ایس یکرین کو نئے ہتھیار دے گا امریکہ یدھ کرنا پوٹن کا غلط فیصلہ تھا روس کے اوپر نئے بردبند لگائے جائیں گے روس کی آرثک لائف لائن ختم کر دیں گے بائیڈن کے دورے سے پوری دنیا حیران ہے جس طرح سے بائیڈن کیپ پہنچے اس نے اس سب کو چوکا دیا اپنے یو ایس یکرین دورے پر بائیڈن قریب 6 گھنٹے تک کیپ میں رہے اس دورہ انہوں نے یوکرین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کی بات کہی اور یوکرین کو نئے پاچ سو ملین ڈالر کی سینے مدد کا اعلان کیا بائیڈن کیپ کی سرپرائز وزٹ پر آئے اور 6 گھنٹے تک وہاں رہے تو کیا یہ سب واقعی اچانک ہوا بائیڈن کے کیپ دورے کو لے کر کچھ اہم سوال کھڑے ہو رہے کیا کیپ دورے کی تیاری ایک ہفتے پہلے ہی ہوئی بائیڈن پولنڈ سے اچانک ٹرین سے کیپ کیوں گئے ایسا کیوں دکھایا کہ کیپ دورہ اچانک ہوا سوچئے سرہ اور اس طرح یوئیس پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے روح سمیت پوری دنیا کو حیران کر دی بائیڈن کو اچانک کیپ میں دیکھ کر ہر کوئی بھوچکہ رہ گیا بائیڈن کو کیپ میں زیلنسکی کے ساتھ دیکھ کر پوری دنیا کی میڈیا میں حلچل تیز ہوتی کسی کو اندازہ نہیں تھا کی جد کے بیچ بائیڈن کیپ میں اس طرح دستک دیں گے خبر ہے جس وقت بائیڈن کیپ کی سڑکوں پر زیلنسکی کے ساتھ چہل کتبی کر رہے ہیں اسی وقت روسی مک 31 فائٹر جیٹ ہائپر سونک کنجھل میسائل کے ساتھ ہوا میں اڑان پھر رہا تھا یوکرینی آرمی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا حالانکہ اس دعویٰ کے ساتھ کوئی تصویر یا ویڈیو سامنے نہیں آیا اب بائیڈن کی سرپرائز کی وزٹ کو لے کر الگ الگ اٹھکلیں لگائی جا رہی ہیں کیا بائیڈن سارے سیکیورٹی پروٹوکال توڑ کر اچھانک کی پہنچے یا پھر یہ دورہ پہلے سے پلانڈ سوتروں سے جو جانکاری سامنے آئی ہے اس کے مطابق یوکرین میں بائیڈن کے پہنچنے سے کئی کلٹے پہلے حلچل تیز ہوئے لگنے لگا تھا کہ کوئی بی بی آئی پی یہاں آنے والا ہے یوکرین میں ایک طرف کی سڑک پوری طرح جام کی گئی سوچل میڈیا پر کئی جانکاریاں سامنے آ رہی تھیں کی یوکرین اور پولین کے بیچ روڈ ٹرانسپورٹ مینج کرنے کو لے کر باتچیت چل رہی بائیڈن کے پہنچنے سے پہلے اسرائیل کے ایک ڈیلیگیشن کے بھی کیف پہنچنے کی خبر تو کیا اسرائیلی ڈیلیگیشن کو دھان بھٹکانے کے لیے بائیڈن سے پہلے کیف ہو جاتا کیونکہ نیو یوک ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق بائیڈن ٹرین کے ذریعے ایک گھنٹے کا سفر دائے کر پولین سے کیف پہنچے حالانکہ بائیڈن کا پولین جانے کا شیڈیور پہلے سے دائے پولین کے بیچ کہیں اور جانے کی کوئی جانکاری نہیں بائیڈن کے کیف دورے کو پوری تہا سیکریٹ رکھا شنیوار کو بائیڈن اور ان کی پتنی نے ایک ریسٹرین میں ڈینر کیا اور اس کے بعد بنا کسی معایڈ اس کے بائیڈن واشنگٹن سے روانہ ہو تب تک بائیڈن کے روانہ ہونے کی جانکاری سارو جنہ نے کھی گئی رویوار کو وائیڈاوس کی طرف سے پولین میں سوموار کو بائیڈن کا شیڈیور جاری کیا تب تک بائیڈن دمی دوری تہا کر چکے نیو یارک نیمز اور باقی میڈیا ریپورٹ کی بانے تو بائیڈن کا خیف دورہ بہت سی کرتے ہیں اگر آپ کو بائیڈن کے دورے سے جڑی ایک اہم جانکاری بتاتے ہیں بائیڈن دورے کی انسائٹ سٹوری کیا ہے یہ دیکھیں اب آپ زیادہ تھیان سے ایک ہفتے میں بنا دورے کا پلان نمبر ون پلان کو سیکرٹ رکھا گیا وائٹ ہاؤس پینٹکن نے پلان بنایا کچھ گھنٹے پہلے روس کو جانکاری دی گئی یہ ساری ڈیٹیلنگ آ رہی ہے پولٹیکوں کی حوالے سے موسیقا موسیقا موسیقا